مطابق کو بھی دیکھ سکتا ہے اور مخالف کو بھی دیکھ سکتا ہے اور کافر کی ایک کافر ہوئی وہ صرف اور صرف مطابق کو دیکھ سکتا ہے مخالف کو مار دیتا ہے وہ مخالف کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس لیے حضورﷺ بات ہے کہ دوست پر صالت دوستی کرنا احسان کا بدلہ احسان مخالف کی مطابق رہنا یہ مرفت ہے حضورﷺ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر اس لیے نہیں بنا دیئے وہ ان کو کافر کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافق اس لیے نہیں بنا دیئے وہ ان کو منافق کہا رہے ہیں کافر اور منافق اللہ تعالیٰ نے احسان والے کی شان کو بلند کرنے کے لیے میں دیکھئے احسان والے کافر کو دیکھیں یہ دیکھیں کہ میرے اندر کو کافر والی صرف تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو نکاح منافق کو دیکھیں کہ میرے اندر کو منافر ہماری صرف تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو لگا حضور نے فرمایا دوست ہمیشہ دوست کی اچھائی کو بلند کرتا ہے دوست ہمیشہ دوست کی اچھائی کو بلند کرتا ہے اور مخالف ہمیشہ نقص تلاش کرتا ہے حضور نے فرمایا سار کا علم جو ہے وہ مخالف کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ علم بتاتا ہے وہ نقص بتاتا ہے جیسے وہ نقص بتاتا جاتا ہے آپ نقص نقال دے جائیں تو اس طرح احمان والے کی شام جوئی رہا مقورتا ہم حضرت محمد صاحب تو دیئے والے مخالف سے رکھ بڑا رہے گا تو دیئے والے مخالف سے رکھ بڑا رہے گا یہ تو چلتی ہے مجھے اوچھا بڑا رہے یہ آپ حضور کی شام میں ایک برقبت ہے ہم مقامات پر یہ بات ہوئی ہے کہ حضور کی پانچتر مقام کے پانچ مقامات علم پانچ مقامات پر مزید ایک قول کی صورت سے ہے دوسرا عمل کی صورت سے ہے تیسرا علم کی صورت سے ہے چوکھا اخلاس کی صورت سے ہے اور پانچ مقام ہے جو سرد باہدت ہے اللہ تعالیٰ باہدت ہے اور بزرگا رجید سب لے باہدت ہے تو یہ پانچ مقامات جو ہے وہ حضور پرنور حضرت خضر شاہ صاحب کتب دولم رحمت اللہ تعالیٰ کہے وہ مرواتے ہیں حضور پرنور پرنور فرماتے ہیں سلطان حقیقت خضر شاہ صاحب کتب دولم باہدت ہے پانچ مقامات اللہ تعالیٰ نے حضور طبی القریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف عدا کی ہے وہ اور کسی مقامات